السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ سر ایک آدمی ہے جسے کسی نے قتل کیا ہے تو عالم برزخ میں کہ قتل ہونے والا اپنے قاتل کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا دیکھیں اگر قتل ہونے والے نے اپنے قاتل کو دیکھا ہو تو پہچانتا ہے اور اگر نہ دیکھا ہو تو پھر نہیں پہچانتا اس زمن میں ہمارے پاس سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے سورہ بقرہ میں آیہ نمبر سکسٹی سیون سے آپ پڑھنا شروع کریں جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا ہوا یہ کہ ان کے ہاں ایک مالدار آدمی تھا اس مالدار آدمی کو جائدات کے چکر میں اسی کے اپنے رشتداروں نے قتل کر دیا تو جو قاتل تھا وہی پھر مدائی بھی بن گیا اسی نے دعویٰ بھی دائر کر دیا کہ پکڑیں اس کو جس نے میرے رشتدار کو قتل کیا ہے تو وہ بات اب چونکہ قاتل خود دعویٰ دائر کر کے بیٹھ گیا ہے تو معاملہ علج گیا تو اب پکڑائے نہ جائے قاتل کیسے پکڑا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے آسانی یہ کر دی کہ بھئی ٹھیک ہے اگر تم نے قاتل ہی کو پکڑنا اور واقعی اپنے دعویٰ میں تم سچے ہو تو ایک گائے کو زبا کرو اب گائے ہی کو کیوں زبا کرو اس پر ہم نے پہلے پر بات کی ہے پھر کبھی بات کریں گے تو اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تم سے کہتا ہے کہ گائے کو زبا کرو اور انہوں نے کہا کہ گائے کو زبا کرنے سے قاتل کے کا کیا تعلق اور مقتول کا کیا تعلق یہ عجیب سی بات ہے آپ ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو کہ اللہ کا نبی تم سے ایک بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے مجھے کہ تمہیں بتاؤں یہ ایسا کرنے کے لیے اور تم کہہ رہے ہو اب میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرو تم سے بہرحال وہ بڑی لمبی تفصیل ہے اس کے اندر تو اس کے بعد یہی ہے کہ انہیں بڑی مشکل سے وہ بقرہ ملی وہ گائے ملی تو اس گائے کا جو ٹکڑا ہے وہ کوئی سا ٹکڑا اس مقتول کو لگایا گیا تو وہ مقتول نے کھڑے ہو کر اٹھ کر مر چکا تھا اٹھ کے اس قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا تو یہ تفصیلات جو ہے آپ کو یہاں مل جائیں گی انہوں نے ایونچلی گائے جو ہے وہ ڈھونڈ لی اور وہ گائے انہیں بہت مہنگی پڑی کیونکہ وہ اپنے لیے خود مشکلات کرتے چلے گئے حالانکہ کوئی سی بھی گائے لے کے زبا کر دیتے تو معاملہ آسان ہو جاتا انہوں نے خود سوال کیے کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو ابھی بہت ساری گائے کیونکہ وہ دراصل قاتل کو پکڑوانا نہیں چاہتے تھے جو صاحبِ وسوق لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو قاتل ہے وہ پکڑا جائے کیونکہ وہ سارا کچھ ملی بھگت تھی ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّعْرَأْتُمْ فِيهَا اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ تو حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جس کو تم چھپا رہے تھے یعنی وہ جانتے تھے کہ قاتل کون ہے تو پھر اس لیے اللہ نے کہا فَقُلْنَ ضُنِبُوهُ بِبَعْضِهَا تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو كَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ تو بنی اسرائیل نے گائے زباہ کر کے اس کے کسی عزف سے مردے کو مارا وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا اس نے اپنے چچا ذات بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم دیا تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں اس بات کو واضح فرمایا وہاں اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ اسی طرح اگر تمہیں یقین نہ ہیں اور تمہارے ایمان کی کمزوری ہے تو دیکھ لو اس طرح مرد زندہ ہوں گے اور جو زندہ ہوں گے تو گواہی دیں گے تو یوں یہ معاملہ ان کے سامنے سامنے واضح ہوا کہ اصل میں بات اس طرح تھی تو بیسکلی آئی ہوب تھا یہ جانتا تھا اب اس کو یہ علم کیسے ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے آیا اس نے واقعہ تن اپنے چچا ذات کو خود کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کی شناخت صرف اسی کے پاس تھی تو اس نے زندہ ہوکے وہ شناخت دے دی یا عالم برزخ پہ جانے کے بعد اس پر اس بات کو واضح کر دیا گیا واللہ علم بسواب اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو قرآن کے قصص میں ہمارے سامنے آتی ہے جس میں اللہ عز و جل نے اس بات کو ہمارے سامنے اوپن کیا کہ ایک شخص مرنے کے بعد عالم برزخ سے دوبارہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس دنیا میں واپس آتا ہے اور واپس آ کر دوبارہ اٹھتا ہے اور اس کیفیت میں ہے کہ جس کیفیت میں وہ قتل کے وقت تھا اور چونکہ وہ بے قصور مارا گیا اس لیے شہید حکمی کے زمرے میں آئے گا اور اس نے اٹھ کے اس شخص کا نام بتایا جس نے اسے قتل کیا تھا اور واپس مر گیا تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ کتنی ندامت پریشانی کا شکار ہوں گے جنہوں نے ناحق لوگوں کو قتل کیا اور قیامت کے دن رب تعالی کے آگے حاضر ہوں گے اور جنہیں انہوں نے قتل کیا ناحق معصوم مظلوم لوگوں کو قتل کیا ان کی طرف نشان دہی کر کے کہیں گے کہ یہ ہمارا قاتل ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے اس لیے یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ بھی ہماری اپنی جانوں پر ظلم ہوتے ہیں اس لیے کیا دعا ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا اگر تُو نے ہمیں بخشا نہیں تُو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور خسارہ پانے والے کون لوگ ہوتے ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے تو جہنم کی زندگی خسارے کی زندگی ہے اور جنت کی زندگی فائدے کی زندگی ہے اس لیے اللہ نے یہی کہا بلت اثیرون الحیات الدنیا اور تم دنیا کی زندگی کو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو اس کے لئے ساری محنتیں کرتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور اب قابی ہے ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اس لیے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو کہا اللہ نے کہ وہ جیت گئے قد افلح المؤمنون اور مومن جو ہے وہ فلاح پا گئے وہ جیت گئے وہ فائز ہو گئے وہ فوض ہو گئے وہ جیتنے والوں میں سے ہو گئے اور جو جہنم میں گئے وہ ہارنے والوں میں سے ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھے آمین اس لیے دعا کرتے رہو کہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچانا ہر اثر کی نماز کے بعد سیون ٹائمز یہ پڑھا کرو اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من العذاب القبر اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا یہ بھی مانگا کرو اللہ سے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ اور ہمیں جنت میں داخل فرماء ہمیں جنت الفردوس عطا فرماء آمین ربنا زدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی